بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کیا ہی زبردستی ریسپی آپ کے لئے لے کے آئی ہوں یہاں پہ جی سب سے پہلے ہم نے تقریباً ڈیٹھ کلو ہم نے آلو بوائل کی ہیں یہ دیکھیں ڈیٹھ سے دو کلو آلو ہیں ان کو ہم نے بوائل کر کے چھیل لیا ہے اور ان کو ہم اب میش کریں گے تو ساتھ میں جی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ٹو ٹیبل سپون سوکھا دنیا جس کو میں نے دھڑ دھڑا سا کوٹ لیا ہے ٹری ٹیبل سپون یہاں پہ چلی فلیکس ہے ٹو ٹی سپون ہلدی اور ٹو ٹی سپون لال مرس پاودر اور ٹو ٹی سپون نمک ہے شامل تو یہاں پہ پوٹیٹوز ہم ویسے تو ہاتھ سے بھی میش کرتے ہیں گلاس کی ہلپ سے میش کرتے ہیں آپ گھوٹ سکتے ہیں ان کو لیکن یہاں پہ یہ نیو ٹرک میری بیٹی کر رہی تھی تو میں نے کہا چلیں اچھا ہے اس طرح سے بہت نائسلی میش ہو گئے تھے اور یہاں پہ ہرہ دنیا کریش کر لیا ہے تین پیاز میں نے آپ کو دکھائے ہیں بہت ہی باریک چوب کی ہیں میں نے اور ہری مرچ ڈال دیا یہ دیکھئے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرا دنیا ہری مرچ ڈالیں گے ہم اور یہاں پہ یہ تین پیاز آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پتلے پتلے کٹ کی ہیں میں نے اس وجہ سے تاکہ ہمارا پراتھا یا جو ہم کباب بنائیں گے یا جو بھی چیز اسے کریں تو وہ ٹوٹے نہیں تو یہاں پہ جی سوکھا دنیا بھی ہم نے ڈال دیا اور جو سارے سپائسیز ہم نے رکھے تھے یہ دیکھئے نمک مرچ اور بھنا کٹا زیرہ بھی ہے ٹھیک ہے جی اس میں تو یہ دیکھئے کتنا خوبصورت اور کلر فل زبردست سا لکار یہاں پہ ہم اب اس کو مکس کر لیں گے اس ایک پوٹائٹوز کے مٹیریل سے ہم تین ریسپیز ایک ساتھ بنائیں گے یہ دیکھئے اس مٹیریل کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے مکس کر کے یہ دیکھئے آپ چاہیں تو پوٹائٹوز بال بنا سکتے ہیں ان کے اوپر ایگ لگائیں اور بریڈ کرمز لگائیں تو پوٹائٹو بالز بنائیں آپ چاہیں تو اسے پوٹیٹوز کٹلٹس بنائیں لیکن ہم آلو کے پراتھے بھی بنائیں گے اور ساتھ میں یہ دیکھئے میں نے آدھا جونسہ ہے آلو کے پراتھوں کے لیے سائٹ پہ کر لیا ہے اور یہ جو آدھا مٹیریل ہے اس کے ہم بنائیں گے جی بریڈ رول جو کہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی ریسپی شیئر کی ہوئی ہے اور اس ریسپی کا میں آپ کو اینڈ پہ دکھا دیتی ہوں تھامنیل آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہم جونسہ ہے بہت ہی ایزی اور زبردست ریسپی ہے کہ بریڈ کے اندر آپ یہ سارا مٹیریل رکھیں اور بریڈ کو رول کر کے اوپر سے آپ انڈا لگائیں اور اس کے اوپر سے بریڈ کرمز لگائیں اتنے زبردست اور ٹیسٹی وہ بن کے تیار ہوتے ہیں کہ ہم پچھلے سال بھی رمضان میں یوز کرتے رہے ہیں یہاں جی ماشاءاللہ سے پوری فیملی کے لیے میں نے چھوٹی چھوٹی سی پیڑیاں بنا لیئے ہیں یہ دیکھئے چھوٹی چھوٹی پیڑیاں بنا کے اور اسی طرح سے ہم نے ایک چھوٹی سی کو سیپرٹ ٹک پہلے بیل لینا ہے اور جو ساگ کا پراتھا ہوتا ہے وہ میں پھر بھی بیلن سے بیل کر تو بڑا کرتی ہوں لیکن یہ جو ہوتا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ کوئی لمز کوئی چیز باقی نہیں رہی اتنے اچھے سے میش ہوئے ہیں پوٹیٹوز یہ دیکھئے یہاں پہ اب میں نے اس کو بند کر لیا ہے اور ہاتھوں کی ہیلپ سے ہی یہاں پہ مجھے بیلنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ دیکھئے بس میں ہاتھ کی ہیلپ سے ہی میں نے بڑا کر لیا ہے پراتھا اور اب میں پراتھا پر کھاتی ہوں اور آپ نے دیسی گی لگانے ہے دیسی گی لگائیں درائے رکھنے پراتھا تو بھی بہت مزے دار لگتا ہے اور اگر ڈالڈا لگانے ہے تو وہ لگائیں اور اس کو آپ اپنے گھر والوں کو میٹھی گڑ والی چائے کے ساتھ دیں یا چاہے آپ اس کو دہی میں چینی ڈال کر اس کے ساتھ پراتھا کھائیں بہت مزے کا لگتا ہے گرمیوں میں کھا رہے ہیں تو لسی کے ساتھ کھائیں اور بھی زیادہ فلیور فل لگے گا بہت ہی مزے دار پراتھا ہوتا ہے سپائسیز اگر آپ کو تیز رکھنے ہیں آپ تیز رکھ سکتے ہیں اور ہلکے پسند ہے تو ہلکے رکھیں تو یہ دیکھئے جی ما شاء اللہ الحمدللہ کتنا خوبصورت اور زبردست ہمارا آلو کا پراتھا بن گیا اور اس کے علاوہ ہم نے آلو کے مٹیریل سے کٹلٹس بھی بنا لیے تھے اور ساتھ میں ہم نے بریڈ رول بنائے تھے امید کرتی ہوں میری یہ چھوٹی سی ویڈیو ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ